اسلام علیکم آج جو ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ اصیل مرگوں کے لیکس سویلنگ کے حوالے سے ہے یعنی کہ ٹانگیں جو سو جاتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہے اور ہم ان کا علاج کیسے کریں تو آج آپ کو میں بہترین علاج بھی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹے سی ریکیسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو بھی سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنڈی کے نشان کو بھی ضرور دبانیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے مرگوں کی ٹانگوں کی سوزش جو آ جاتی ہے وہ اکثر چھوٹ لگنے کی وجہ سے بچے انہیں کوئی پتھر وغیرہ مار دیتے ہیں یا وہ کسی اوچی جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتی ہیں یا اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی ٹانگوں پہ سوزش جو آ جاتی ہے یا چوتھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیرہ وغیرہ کوئی سی زریلے یعنی کہ کیرے مقورے وغیرہ نے اسے کاٹ لیا ہوتا ہے تب اس کی وجہ سے یہ آ جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دیٹول کے پانی سے اسے اچھی طرح اسے دھو لیں اگر زیادہ گیرہ زخم کوئی بن گیا ہے تو اسے پائیوڈین کے ساتھ بھی دھو لیں نہیں تو صرف دیٹول کے پانی کے ساتھ صبح شام اسے دھو کے اس کے ساتھ آپ نے اسے دینی ہے ویلو سیف اڈھائی سو ایم جی کا کیپسول جو بڑا مرگیا ہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں ویلو سیف اڈھائی سو ایم جی کا کیپسول آپ نے ایک روزانہ کی حساب سے دینا ہے یا اسے کھول کے اس کے دوئی سے کر لیں آدھا صبح دے دیں آدھا شام دے دیں روزانہ کا ایک کیپسول اڈھائی سو ایم جی کا آپ نے مرگے کو دینا ہے اگر بہت زیادہ انفیکشن پھیل گیا ہے تو آپ یہ صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو ڈیلی کا ایک کافی ہے یہ چار سے پانچ دن آپ بگیت کی ساتھ دیں گے اگر اس کے ساتھ انہیں بخار ہو گیا ہے تو آپ پینا ڈال کی گولی آدھی صبح آدھی شام دے دیں انچاللہ دو سے تین دن کے اندر اندر اس کے پاؤں کی جو سوزش ہے انفیکشن ہے وہ ہر طرح کا اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انچاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے دیئے گئے سوالوں پہ اور آپ جو جس چیز کا علاج جانا چاہتے ہیں تو اس پہ اگلی ویڈیو جو ہے اسی ٹوپک پہ بنائی جائے تو اس ویڈیو کو پساند آنے کے صحت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کسی اور بھائی کیا بھی فیدہ ہو سکے